پر یئر ون لیک پلس اس ٹائم ڈالرز انڈ کر رہے ہیں پر انڈیان بٹ امریکن جو ہیں وہ سکسی تھاؤزن پلس کر رہے ہیں پاکستانی اس سے بھی کم اگر ہم بات کریں امریکہ کے اندر امریکنز رولنگ نہیں کر رہے بلکہ انڈیانز کر رہے ہیں بڑے بڑے سی اوز بھی اس ٹائم انڈیانز آتا ہیں اگر ناسا کی بھی بات کر رہے ہیں تو چیف ہیٹ جو ہیں وہ انڈیان کو بنایا گیا ہے پاکستان انڈیا اکنومکلی اور سوشلی فائنینشلی اور ایوکیشن سیکٹر میں ہر سیکٹر میں یہ لوگ بہت آگے جا چکے انہوں نے یہ ریپورٹ کیا مجھے پلیز آپ سیکنڈ کیجے گا اگر ایف آم نوٹ رونگ کے انگلینڈ کا جو ہے وہ یوکی کا سوری یوکی کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی ایک انڈیان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیگ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں اور یہ چیز بتاتی ہے کہ گھر کے اندر بچہ کتنی محنت کر رہا ہے اور پھر آ کر جب اس چیز کو پبلک کرتا ہے تو اس میں وہ پھر کیا نکھار اور کیا اس کی کامیاب ہونے کی جو نشانیاں ہیں یا کامیابی بقاعدہ پوری نظر آتی ہے تو انڈینز کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار یہ ایک اور ان کا بہت ایک اچھی بات ہے کہ اگر یہ لوگ امریکہ میں رہ کر امریکنز کو ہی بیٹ کر دیا اور ان سے ہی زیادہ کمار ہیں تو پتہ نہیں یہ لوگ کھاتے گئے ہیں پیتے گئے ہیں اور کیسے کر لیتے ہیں ان کا دماغ اتنا تیز ہو بھئی ایڈوکیشن سیکٹر اگر آپ نے اپنا جوان نوجوان آپ نے پکا کرنا نا اگر میں آسان الفاظ میں کوئی پکا پیٹھا بنانا پڑھا لکھا دو اسے شعور دے دو وہ اتنا پیسہ کما کہ آپ کو میں پٹتا ہوں میں روتا ہوں پاکستان میں کہ خدا کی قسم اگر ہمارے ادارے چاہیں نا تو آپ میں اچھا بہت سارے سوال ہوتے جی فلا ملک نے یہ کر لیا جی پاکستان نے کیوں نہیں کیا فلا ملک نے یہ کر لیا جی پاکستان نے کیوں بھائی تم خود نوجوان نسل ہو تم نے ایزا ینگسٹر ایزا یوت یہ چیز سوچنی ہے کہ تمہارے سر پہ بھی کچھ ذمہ داری ہے ٹھیک ہے حکومت بری ہے ٹھیک ہے سارے ادارے مطلب اپنے کام نہیں کر رہے تم بہت اچھو اور تم اپنے کام کر لو تم اپنی ذمہ داری تو سمجھو نا ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے تم نے سارا دن اگر میں لڑکوں کی یا لڑکیوں کی نورملی مثال دوں چیٹ کر لیا انسٹر چلا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اگر میں کرتی ہوں نا ٹیک کیا کوئی بھی آڈینس سے بات کرتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری یوت میں بہت ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ نظر کیوں نہیں آتا بھائی وہ ٹیلنٹ دکھانے کا بھی ٹیلنٹ ہونا چاہیے اب یہ لڑکا سامنے بیٹھا ہے نا اس کے اندر ڈیڑھ ہزار قسم کے ٹیلنٹ ہوں گے اب آپ اسے کہو گے نا کہ کیمرے پہ شو کرو وہ نہیں کرے گا کیوں لیک آف کانفیڈنس کانفیڈنس ہمارے بچوں کو نا اتنی اتنی موٹی بکس کا جو ہے نا وہ گڑی پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے کل یاد کر کے آنا یہ یاد کر کے اس نے سر میں مارنا اس کی پریکٹیکل لائف میں یہ چیز ایمپلیمنٹ نہیں ہونی اس کو یہ سکھاؤ یہ پڑھاؤ یہ بتاؤ کہ بیٹھا جب تُو بڑھا ہو کر باہر جائے گا جب تُو کوئی بزنس کرے گا تو تجھے اس رنگ کا بندہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا ہر قسم کی کیٹیگری پیس کرنی ہے اور کس کیٹیگری کو تُو نے کس طرح اس بچے کو سکھاؤ نہ کہ یہ کیوں سے اتنی اتنی موٹی کتابیں پکڑا دیں وہ بچہ ایٹ نائن کلاس سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اتنا بڑا بیک کا بوجھ وہ اٹھا کے گھر لاتا ہے لے کر ٹھیک ہے یہ ساری فارمالٹیز آپ کریں لیکن کم از کم بچے کو شعور دیں بچے کو تمیز دیں میں سمجھتا ہوں ساری تربیت اور تمیز بچے اپنے ماں باپ سے نہیں لیتا کچھ اداروں کا بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہوتی ہے ابھی میں بات کروں گی اگر ناسا کی تو مجھے بتاؤ کہ سپارکو کے بارے میں کیا جانتے ہو سپارکو کا بتا کیا ہے یہ اپنا انڈین کا وہ ہے نا پاکستانی سپیس ایجنسی ہے سپارکو اچھا اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ناسا کا یہ جو سپارکو ہے پاکستان کا آپ سچ بتا رہا ہے سچ سچ بتا رہا ہوں کہ سپارکو کچھ بتا ہے میں خود بتا رہا ہوں بتانے لگوں چوبیس سال گاؤں کتنے بڑے بڑے ڈالرگز بولے اتنے لیکچر دیئے اتنا کچھ میں بول گیا مجھے لٹرلی آئے وقت دیر کنفیوز دیر کہ یہ سپارکو جو ہے وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے یا کس کنٹری کا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ اس معاملے میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس سائنٹیز نہیں ہے اور وجہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے سوائے ایک یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد سپارکو کے اندر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے پاکستان کے اندر کوئی سپیس کی کوئی بھی ایک ڈگری نہیں دیتا کوئی انفومیشن نہیں دیتا آپ یہ سپارکو وغیرہ کہ ڈگری کی بات کریں جو ڈگری ہیں جن کو مل رہی ہیں ان ڈگریوں کی کیا ویلی ہوئے خدا کی قسم میں نے چھے چھے سال لوگوں کو ڈگری کرنے کے بعد روتے ہوئے دیکھا اور بائیس بائیس ہزار روپے کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کما بھی رہا ہے ڈگری ہولڈر بھی ہے باشعور بھی ہے اور وہ کرزائی بھی ہے دوسرے ملکوں کا تو ہے وہ انڈیویجویلی کرزائی ہے پانچ ہزار پکڑ کے وہ بچارہ کرزائی ہوئے جس کی ماں باپ نے یا کیا پتہ اس نے خود ہی اپنا کما کری لاکھوں روپے کی جو ہے وہ اس نے ڈگری کی اور اس کے بعد بھی اگر اس نے ادھار ہی اپنے سر پر رکھنا یہ برڈن میں سمجھتا ہوں میں صحیح بتاؤں نا میں ابھی بھی تھک کروں یہ باتیں کرتا ہوں اپنے شروع میں کہا تھا کہ میں خلاف ہوں کہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے اب مجھے بتاو کہ پاکستانی ساری کہاں ہم بیٹ کر سکتے بھائی دیکھیں ہمارا سب سے پہلی بات بتاؤں ایزا ہیومن بینگ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو بیٹ کر کے آگے نکل جاؤں لیکن ہمیں یہ چیز پتا ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر کے تعریفیں اور ترقی کر رہا ہے تو آپ ایک پوزیٹیو اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہو کمپیریزن بھی اور ایک پوزیٹیو آپ کمپیٹیشن رکھو اس کے ساتھ کہ یار دیکھو وہ یہاں پہنچ گیا ابھی پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ کشمیر کو آئی ٹی ہب بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں اب کیا پائیو جی وہاں بھی آگیا اب میں کیا بول سکتے ہیں آپ نے بھی کہا یوکے کا پرائیم نیسٹر میں آپ کو بتاتی چلو یوکے کے علاوہ چار اور ممالک ہے جن کے انڈین اوریجن پرائیم نیسٹر ہیں گیانا کا پریزیڈنٹ جو ہے انڈین مسلم ایر فانالی انڈین مسلم وہاں پر مسلمز بھی بہت اوپر جارے دیکھیں یہ آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ یہ پاکستانی قوم بحیثیت قوم میں یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے ملک پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر میجوریٹی ان لوگوں کی جو تنقید کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں میجوریٹی ان لوگوں کی ہے جو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ یہاں پر کسی پڑے لکھیں آپ یہ بھی ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر لیں آپ بھلے اپنے چینل کے لیے دس لوگوں سے بات کریں پڑے لکھیں باشعور ان میں سے آپ کو پاکستان کے اندر نو لوگ وہ ملیں گے جن کو آپ انڈیا کی ترقی بتائیں گی اور وہ کہیں گے اسے واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور وہ ہے اس کا بلکہ اب ترقی کیے تو اس کو اپریشیٹ کرو اور ان سے سیکھ کر آپ بھی آ گیا ہو سیکھنے کا عمل کبھی بھی کسی کا نہیں رکھتا اور یہ ہماری قوم کی سب سے اچھی بات ہے کہ ہم لوگ لرننگ جو ہے نا ہم اس کو بڑا ایمپورٹنٹ میں تو کم از کم اپنے لیے بہت ایمپورٹنٹ سمجھتا ہوں اب میرے لیے اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اگر مجھے وہ جب ہی اپنے پاکستانی ایجنسی کا نام لیا تھا ناسا کی وہ کیا ایجنسی کا نام تھا کونسی ابھی جو پاکستانی ایجنسی ہے سپارکو اب مجھے نہیں پتا تھا تو بھلے یہاں پر آپ پچاس لاکھ لوگ اور کھڑے کرنے مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی بلکہ مجھے اچھا لگے گا کہ میں آج کچھ سی فولٹ ہمارا نہیں ہے فولٹ سسٹم کا ہے ہمیں ایجوکیشن پروائیڈ نہیں کی جائے جب تک ایجوکیشن پروائیڈ نہیں کی جائے گی ہم لوگوں کو کیسے آئے گی تو لاک آف نالیجی ہوگا ہم آتا جس میں فسے میں ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہمیں فسے ہوئے ہیں کمپیوٹر 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 کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ابھی یہ جتنے جتنے نوجوان پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت خوش کھڑے ہیں میں ان سے بھی ایموشنلی دو باتیں پوچھوں خدا کی قسم سب کے آنسوں نکل آئیں ہر بندہ اس قدر پریشان ہے اس کا کچن تنگ ہوا ہے اس کا گھر تنگ ہوا ہے بھلے وہ ایوریج جو میں میڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھا کھاتے اچھا کھا پی کر جو بچہ فائیو کلاس کا وہ بھی اچھی انگلیش بول لیتا ہے ہمارے زیادہ جو ایجوکیشن ہے انڈین جو ہے ایسے بھی ہے مسلمز کو مسلمز کو جو ادھر نیشنز ہیں وہ نہیں لائک کرتے جیسے یہ انگلیش لوگ یہ زیادہ اپنے جو گیر مذہب ہیں ان کو لائک کرتے ہیں مسلمز کو ویسے بھی پوری آل آور دی ورڈ پیشے جو ہمارے حالات رہے ہیں داشتگردی لوگوں کا یہی ایمیج بنایا ہے مسلمز نوٹ گوڈ یہ ٹیرسٹ ہیں یہ دنگے فساد میری بات سنیں اب آپ آپ کے دو بھائی ہیں آپ اپنے ایمیج خود کریئیٹ کریں گے یا وہ ان کی سپوس ہوگا کہ میرا بھائی کیسے آپ نے تو خود دو میج بنانی ہے وہ یہ سوال ہے نا بھائی وہ بھائی ایک دوسروں کو بھی دیکھ لوگ کاپی کرتے ہیں جو گھر میں ایک بڑا میری بات سنیں ایمیج انسان کے خود کے حال میں نہیں ہوتی کہ اس نے کیسے کریئیٹ کرنی ہے اگر آپ اچھی ہوں گے تو آپ کی ایمیج اچھی ہوگی آپ بڑے ہوں گے تو بڑی ہوگی بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جب آپ کافی لارج گیزرنگ میں رہتے ہیں تو آپ کا ایمیج خراب ہونے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے سر اس طرح سے تو پھر ہمارے جتنے بھی پروسیم ملک ہیں مسلمز ارب کنٹریز ہیں ہم کوئی بھی اٹھا کر دیں سب کی ایمیج جو آل آور دا ورلڈ اچھی ہے سوائے پاکستان پاکستان میں حالا پاکستان سے بدنام سی ہوگی ہے قوم اس میں گلتی کس کی ہے ہماری خود کی پاکستان کی یا باہر کی پاکستانیوں کا فارٹ یہ ہے کہ نا کاپی وہ جلدی کرتے ہیں دوسروں کو موویز دیکھ رہی ہیں ان کو کاپی کرنا کوئی سوشل میڈیا جیسے جیسے بھی سورسز ہیں یہ کوپی میں بہت رہتے ہیں ہم اچھی چیزوں کو کیوں نہیں کوپی کر پاڑے بہت سوائے مائنڈی ایسے بن گیا نا آج کل نیرو لوگوں کے نیرو چیز دیکھیں اگر ہم دیکھیں ہم انڈیا کو اپنا دشمن کہتے ہیں ہم پورا قدر دشمن کہتے ہیں کہ ہماری ان کے کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی تو کیوں ہم اپنی شادی بیان ان کی رسومات کے مطابق کرتے ہیں کیا ہم میں ایسا ہے کیا ہمارے دین اسلام یہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح کریں دین اسلام نہیں کہتا ہے آج کل نا میڈیا جو نا میڈیا وہ ہر کام میں بہت زارہ انوالو ہے کوئی زرہ سی بھی باہر ہوتی نا میڈیا پر بیس زفاد اس کی ہیڈ لائن آتی ہے اور انڈیا کا جو میڈیا نا وہ ہم سے بہت بڑا ہے تو اس لئے ان کی زرہ ان کو زارہ کوپی کیا جاتا ہے میڈیا تو پاکستان دیکھا سر میری بات سنے آپ نے کہا کوپی کیا جاتا ہے کوپی کرنا ہے کس کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں یا میڈیا کے ہاتھ میں میڈیا آپ کو دکھائے گا آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی میں مکمل اس چیز پر اتر ہوں تو آپ کیسے کریں گے پہلے آپ کو اگر ایک گھر میں پانچ چھے لوگ ہیں ایک کوپی کرے گا تو ادھر جو پرسن وہ نہیں کریں گے تو وہ جو چھے میں ساتھ میں والا اس کو کبھی رنگ چاڑی جائے گا اس ٹیم اگر ہم دیکھے ہم ان کی فلم انڈریسٹری کو کوپی کر رہے ہیں ان کی کلچر کو فالو کر رہے ہیں ان کی ہر چیز وہ فالو کر رہے ہیں جو شاید ہمیں نہیں بلکہ اچھی چیزیں جو کہ ایجوکیشن بیس ہم اچھے چیزوں کو پرموڑ کر کے ان کو سیکھنا چاہیے لیکن ہم وہ نہیں کر پڑے کیوں ہمیں اویرنس کام ہے یا ہم اس طرف آنا نہیں چاہتے ہم آ رہی ہے کہ جو ہمیں چیز ایزی ہو نا ایزی ہم وہ کرنا چاہتے ہیں ڈریسنگ کوپی کرنا اور ادھر چیزیں کوپی کرنا کھانا پینا رہنسن یہ ذرا ایزی ہے ایجوکیشن کوپی کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیوں سر ویسے بن گیا ایمیج بن گیا بسیاسی ایجوکیشن میں ذرا دماغ لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ ایزی لائف پسند کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ سیلری بیس پسند کرتے ہیں بزنس نہیں پسند بزنس پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ شروع سے غلامی کی لائف رہتے آ رہے ہیں تو غلامی رہنا پسند کرتے ہیں یہ ہمیں انڈینز کو دیکھیں تو آج ہم اگر دیکھیں سیونٹی فائف یار سیونٹی فائف یار نہ آنا پسند کرتے ہیں ایدھر کوئی نہ یہاں سے کوئی انویس کرنے جاتا ہے فولٹ ہم میں ہوگا باہر کی لوگنگ اتنی بھی کیا انڈیا کی انڈیا میں جو مہنگائی وہ بہت لوگ ہے ہم سے اب یہاں دیکھیں ایک جو بیسک کوکنگ کی چیز ہے وہ اتنی مہنگی ہیں آٹا دیکھ لیں وہاں پچاس سو روپے کلو یہاں دیر سو روپے کلو پلس چلا یہاں پیاز 220 وہاں only 20 وہاں سے ٹھوٹنٹر پیاز آیا تھا آپ کو بتائی ہوگا جب ہم پہ مشکل وقت آئے تو پیاز ٹھوٹنٹر ایون شہبہ شریف کا بھی بھی بیان تھا کہ ہمیں شاید آٹا جو ہے کسی ملک سے لینا پڑے اور کون ہوگا وہ ہمیں بھی سمجھ آتا ہے وہ انڈیا ہوگا کیونکہ سب سے سستہ میں وہی سے پڑ سکتا ہے بلکل ایسے ہی ایسے ہی بہت اچھا رہا جو کمی اپنے ہلاد کو دل نہیں بدل سکتی یہی وہ چیز ہم جسٹریز کی بھی بات کریں تو اکران مجید میں بھی لکھا ہے کہ جو ملک عدل انصاف میں چلتا وہ برباد ہو جائے برباد ہو جائے تو وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں ایسے چیز ہے اور عدل برگ